اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحجر آیت نمبر پچانوے نائنٹی فائیو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پیغمبر اپنے پیارے پیغمبر اپنے خلیل پیغمبر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِئِئِن حضور جو آپ کا استحضاء کرنے والے ہیں آپ کو مزاق کرنے والے ہیں آپ کی گستاہیاں کرنے والے ہیں ان کو ہم ہی کافی ہو جائیں گے ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم ہی کافی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دے دی صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس وقت نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی قریبی رشتہ داروں کو نبی علیہ السلام جمع کریں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دے دیں جو آپ کو نبوت اور رسالت ملی ہے اس کا اظہار کر دیں اور ان کو اپنی دعوت دے دیں نبی علیہ السلام نے صفہ پہاڑی کوہ صفہ پہ ان کو جمع کر لیا اور قوم والوں کو قریبی قریبی رشتہ داروں کو کہا کہ اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے میں یہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں میری دعوت کو قبول کر لو تو صحیح بخاری کے عدیس نمبر چار ہزار آٹھ سو ایک اس کے اندر آتا ہے کہ ابو لہب وہ گستاہی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تب بن لہ کا نعوذ باللہ کہتا ہے کہ تو تباہ و برباد ہو جائے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا تو اللہ تعالی کو یہ بات پسندی نہیں آئی اللہ تعالی نے یہ پوری صورت اللہب یہ نازل فرما دی کہ کیامت تا کب اس کے اوپر لانتیں ہی پڑتی رہیں گی جو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گستاہی کرتا ہے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں یہ خود تباہ و برباد ہو گیا نہ اس کے مال نے فائدہ دیا نہ جو کچھ اس نے کمایا ہوا تھا کسی چیز نے اس کو فائدہ نہ دیا اس کو دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر پھینک دیا جائے گا جس وقت جنگِ بدر ہوئی تو جنگِ بدر کے اندر یہ خود ابو لہب شریک نہیں ہوا لیکن جب اسے پتا چلا خبر ملی جنگ کے انجام کے بعد کہ ابو جہل بھی مارا گیا ہے عطبہ بھی مارا گیا ہے شہبہ بھی مارا گیا ہے فلاں بھی مارا گیا فلاں بھی مارا گیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور یہ اسی غم اور صدمے کے اندر بیمار ہو گیا اور اس کو ایسی ایسی بیماریوں نے آ کے لیا حتیٰ کہ چیچک ہو گئی اور اس طرح کی موزی اور عیضہ دینے والی بیماری ہوئی کہ اس کے اپنے اہل خانہ نے بھی اس کی کیر کرنی چھوڑ دی اس کو دیکھنا اس کی دیکھ بال کرنی چھوڑ دی اس کے بیٹوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ اسی طرح زلط عمیز موت مار گیا اور جب یہ مرا تو اس کی لاش ایسے ہی پڑی رہی ایک دن دو دن تین دن تو پھر کسی حبشی کو کچھ پیسے بھی اسے دے کے اجرت دے کے انہوں نے کہا کہ چلو اس کو کوئی گھڑا کھو دو اور اس کو دفن کر دو تو ایسے اس کو اوپر پتھر پتھر ڈال کے اس کو یہ دفن کر دیا گیا ڈال دیا گیا پھینک دیا گیا تو یہ اپنے انجام کو پہنچ گیا اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر فرماتے ہیں وَمْرَآتُهُ حَمَّالَتَ الْحَتَبِ اس کی بیوی جو لکڑیاں کٹھی کر کر کے لاتی ہے مفسرین نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام کے لیے رستے میں کانٹے بچھا دیتی تھی اور یہ نبی علیہ السلام کو تکلیفیں دیا کرتی تھی اللہ فرماتے ہیں فِي جِ دِهَا حَبْلُمْ مِمْ مَسَدْ اس کی گردن کے اندر ایک بونوی میں موٹی رسی ڈال دی جائے گی تو یہ اس کے گلے کے اندر ایک ہار تھا بڑا قیمتی ہار خوبصورت ہار پہنا کرتی تھی اور یہ بھی کہتی تھی کہ میں یہ ہار بھی بیج دوں گی اور نبی علیہ السلام کو ایجا دینے کے لیے کوئی بھی طریقہ ہوگا تو میں یہ میرے ہار کی قیمت بھی اسی چیز کے اندر میں ڈال دوں گی تاکہ نبی علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے تو یہ جو ہار پہنتی تھی اس کے اندر اس کی لکڑیاں کٹھی کرنے والی رسی ایسی پھنسی ایسی پھنسی ایسی اٹکی کہ اس میں سے یہ نکلی نہ سکی اور اسی طرح اس کی موت واقع ہو گئی اسی ابو لاحب کا ایک بیٹا جس کا نام اطبہ ہے یہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی گساہی کرتے ہوئے تو گساہی کر دی تو نبی علیہ السلام نے اس کو بدعا دی فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے اپنے جانوروں میں سے کوئی جانور اس کو چھوڑ دے تو یہ ایک دفعہ شام میں گیا کافلے کے ساتھ گیا تجارت وغیرہ کے لیے جس وقت کافلے نے وہاں جا کے شام سے پہلے پڑاؤ ڈالا تو وہاں ایک شیر وہ کافلے کے ارد گرد گھوم رہا ہے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اس کی طرف بھی دیکھ رہا ہے اب یہ کافلے والوں کو کہتا ہے اس کو پتا چل گیا کہ یہ کہیں مجھے ابھی چیر پھار نہ کر دے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں بیٹھے ہیں اس نے مجھے یہاں پر قتل کر دیا ہے اس کو اپنا انجام نظر آنے لگ گیا اب یہ کافلے کے درمیان میں کر کے سوتا ہے اور شیر نے کافلے کے شروع میں پہلے بندے کو کچھ نہیں کہا دوسرے کو تیسرے کو یہاں تک کے درمیان میں سے اس کو جا کے اس کی گردن کو دبوچا اور اس کو ختم کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی گزاہی کرنے والا یہ پورے کا پورا یہ ابو لہب کا خاندان یہ ابو لہب اس کی بیوی اس کا بیٹا یہ سارے کے سارے اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نمونہ بنا دیا صحیح بخاری کے اندر ایک روایت ہے حدیث نمبر 3617 3617 کہ ایک عیسائی آیا اور آکے مسلمان ہو گیا اس نے نبی علیہ السلام سے صورت البقرہ بھی پڑی آل عمران بھی پڑی اور یہ پڑا لکھا تھا تو یہ لکھ بھی لیتا تھا لیکن اس کے بعد مرتد ہو گیا واپس اپنی قوم کے پاس چلا گیا اور جا کے نبی علیہ السلام کا وہ مزاق اڑاتا ہے کہتا ہے کہ ان کو تو کچھ پتا نہیں چلتا جو لکھا ہوا میں دکھاتا تھا کہ یہ قرآن ہے تو کہتا ہے کہ ان کو صرف اتنا ہی پتا چلتا تھا اور ان کو جا کے بتاتا ہے کہ مثال کے طور پر وہ لکھاتے تھے کہ لکھو سمیعہ نالیمہ تو میں وہاں پر کچھ اور لکھ دیتا تھا تو یہ اس طرح کی جا کے گستاخیاں کرتا ہے اس کا وقت آ گیا یہ فوت ہو گیا قوم والے نے اس کو دفن کر دیا تو زمین نے اس بندے کو قبول ہی نہیں کیا اس کی اگلی صبح ہوئی تو اس کی لاش زمین نے باہر پھینک دی اب وہ قوم والوں نے سمجھا زمین کو چھوڑ کے آیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے ان کے ساتھیوں کا کام ہے کہ انہوں نے اس کی قبر کو کھودا ہے اور اسے باہر پھینک دیا ہے تو پھر انہوں نے اس کو دوبارہ دفن کر دیا اگلی صبح ہوئی تو زمین نے پھر اس کو قبول نہیں کیا اس کو پھر باہر پھینک دیا اب انہوں نے پھر یہ بات اور یہ غلط انداز نبی علیہ السلام کے بارے میں ہی سوچے اس کے بعد یہ بہت زیادہ گہرا گڑا کھوتے ہیں گہری قبر کھوتے ہیں تو اس کو تیسری دفعہ پھر اس کے اندر دفن کر دیتے ہیں تو پھر زمین نے اس کو پھر قبول نہیں کیا پھر زمین نے اس کی لاش کو باہر نکال کے پھینک دیا تو ان کو پتا چل گیا کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام نہیں ہے ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے اس نے ان کی گستاکی کی ہے تو یہ اس انجام کو خود ہی پہنچ گیا ہے تو انہوں نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا اب یہ وہیں گل سڑ کے ختم ہو گیا صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرنے والے ہیں کہ نبی علیہ السلام میں ایک دفعہ یہ مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر انہوں نے گندی اوجری لاکے ڈال دی تھی نماز پڑھتے ہوئے اب پلان بناتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف دی جائے تو جس وقت نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کسی کو انہوں نے سپرد کیا کہ اس نے کہیں سے ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہ نبی علیہ السلام کے اوپر اوجری ڈال دی اب جس وقت یہ کام ہو گیا تو یہ ابو جاہل بیٹھا یہ ہنس رہا ہے مزاق کر رہا ہے عطبہ بیٹھا شہبہ ولید بیٹھا ہے عمیہ ابن خلب بیٹھا یہ سارے کے سارے بیٹھے ہنس رہے ہیں کہ ہم نے آج بڑا کارنامہ کر دیا تو یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی کر کے یہ لوگ ہنس رہے ہیں نبی علیہ السلام کی پیاری لکھتے جگر حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتا چلا انہوں نے آکے نبی علیہ السلام سے اوپر سے یہ ان کی ڈالی ہوئی چیز کو پیچھے کیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کے خلاف بددعا کرنی شروع کر دی فرمایا کہ اللہم علیک ابی جاہل ابن حشام اے اللہ ابو جاہل ابن حشام کو خود ہی اس کے انجام تک پہنچا دے تو اب یہ نبی علیہ السلام نے جس وقت ان کے خلاف بددعائیں کرنا شروع کی تو پھر یہ ڈھر گئے کہ یہ کوئی ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا کوئی برا انجام آ جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ وَأُطْبَةَ ابنِ رَبِيَعَ اللہ اُطْبَةَ ابنِ رَبِيَعَ کو بھی پکڑ لے اللہ شہبہ ابنِ ربیعہ کو بھی پکڑ لے اللہ ولید ابنِ اقبہ کو بھی پکڑ لے اللہ امیہ ابنِ خلاف کو بھی پکڑ لے اللہ اقبہ ابنِ ابی معید کو بھی پکڑ لے تو حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سات نام لئے تھے فرماتے ہیں کہ ساتوہ نام مجھے بھول گیا اور کہتے ہیں فَوَلَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم بِالحق جس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بیجا ہے حضرت عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جن سات بندوں کے نام لئے تھے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب جنگِ بدر ہوئی تو یہ سارے کے سارے ساتوں کے ساتوں مرے پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انجام تک پہنچا دیا ہے اور یہ ان کو وہاں جنگِ بدر وہ بدر کے میدان کے اوپر جو کونہ تھا اس کے اندر ان کی لاشوں کو کھینج کر اس کونہ کے اندر ڈال دیا گیا تو یہ بھی اپنے انجام کو پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی جو بھی گستاہی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا قَفَيْنَا قَلْ مُسْتَحْزِئِينَ اے اللہ ہم تو کمزور ہیں تیرے نبی علیہ السلام کی گستاہی ہو رہی ہے یہ فرانس والے کر رہے ہیں یورپ والے کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ نبی علیہ السلام کی گستاہی ہو رہی ہے اے اللہ تو تو بڑا طاقتوں کا مالک ہے اللہ ان کے اوپر اپنے کسی کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے کسی جانوروں میں سے کسی جانور کو مسلط کر دے اللہ ان کی گردنوں کا کوئی پھندہ بنا دے اللہ ان کو جو جو نبی علیہ السلام کی گستاہیاں کرنے والے ہیں اللہ ان کو عبرت کا نبونہ بنا دے آمین سمہ آمین 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 موسیقی